دیواز کے نیوہ عمر میں ایک بارات کے دوران ایسی گھٹنا ہوئی کہ چھویک پوکار مجھ گئی گھٹنا اس وقت کی ہے جو بارات نکلنے کے تیاری پوری ہو چکی تھی اور تب ہی بارات میں شامل ایک گاری میں تیز ویسپورٹ ہوا اور کار کے پرخط چھوڑ گئے کار میں ویسپورٹ ہونے سے کار کے پاس موجود چار یوک کی گمبھی روپ سے وہ گھائل ہو گیا جو نے گمبھیر حالات میں ہر طرح پرکیا گیا اور جوہاں علاج کے دوران ایک یوک کی موت ہو گئی جوانکاری کے مطابق یوگیش گجر نام کے یوک کی بارات دیواز جلے کی ہی سونگاؤ جانے کے لیے تیار تھی بارات نکلنے ہی والی تھی تب ہی اچوانک بارات میں شامل کار میں اچوانک بلاسٹ ہو گیا بلاسٹ اتنا تیز تھا کہ کار کے سب ہی کاش پھوڑ گئے اور اوپر کی چھوٹ تو کھڑ گئی بتائج براہ کی کار میں آتشوازی کا سامان رکھا ہوا تھا سمبھو تہا کسی چوک سے آتشوازی کے پچھا کے اور انی سامان میں آگ لگ گئی اور اسی کارن کار میں بم کی طرح بسپورٹ ہو گیا موقع پر سوچ نہ ملتے ہی کھاتے گاؤ پولیس کو اچوی جنہوں نے گھائلوں کو اسپطال دربانہ کیا اور کار کو جبت کر لیا پولیس ماملے کی جواس کر رہی ہے میں نے بلاسٹ دھوان میں یہاں سے جا کے وہاں پہ دیکھا تو بلاسٹ دھوان اڑ رہا تھا پھر وہاں سے دیکھا تو اس میں میں نے ویڈیو فیڈیو بغیرہ سب بنایا چار گچکنڈے نکلیے دو گھر پہ رکھ لیے دو تھانے پوچھوائیے چار گچکنڈے نکلیے اس میں باروت کا مسالہ اس میں دو تین لوگ جتنے بھی بیٹھے تھے گھائل ہو گئے ان کو بھرتی کر دیا گیا ہے نیم آور میں یوگیش پیتا بوندر برجر ہے ان کی شادی کی بارات جانی تھی اور وہاں پر بارات اپنے کے لیے گاڑیاں تھی اور گاڑیاں میں گچگنڈے ہوتی ہے اس کے مسالے سے ایک ویسپوٹ ہو گیا اور اس ویسپوٹ کے دوران چار لوگ اس میں گھائل ہو گئے ہیں